اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیلا فریدی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیلا فیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں یہ مل سی سی کا سلوشن ہے اور اس سے پہلے اس پہ میں نے دو ویڈیو بنائے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو اس میں ہم نے جو نائٹریک اسے ڈالا تھا مل سی سی میں اور اسے جو سلوشن نکلتا جیسے ہم نے چاندی نکالا اور پھر پیلاڈیوم رہ گیا تو یہ وہ پیلاڈیوم کی سلوشن ہے اور یہ کافی زیادہ ہے لیکن میں نے صرف سیمپل کے طور پر یہ دیکھایا تھا کہ ہم ایک طریقہ سمجھا دوں کہ پیلاڈیوم کیسے نکالا جاتا ہے تو ابھی ہم اس پہ پراسیس کریں گے اور اسی پراسیس کے بعد باقی کا جو بھی شاید ہم نہ دیکھا سکیں لیکن سارا ہم اکٹا کر کے پھر اکٹا کر کے پکلا دیں گے جتنا بھی ہے باقی بھی تقریبا ایک دو بالٹ اس طرح بڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی ہم اسی طریقے پر کریں گے تو ایک کا میں پراسیس دیکھاتے ہوئے سب کچھ سکا دوں گا جو مجھے معلوم ہے اس میں اور اچھی طرح سے انشاءاللہ سکا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلارہا ہوں کہ میں نے پیس بوک پہ پیج بنایا ہوا ہے جس پہ میں یہ گولڈ ریکاوری پہ لائڈیوم ہر ایک چیز کی ویڈیو ڈال رہا ہوں تو جن لوگوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا ہے وہ فیج پالو کریں ڈاکٹر محمد سبیر ایفیشل کے نام پہ ہے جس نام پہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے اسی نام پہ وہ فیج ہے تو وہ اپنے ساتھ پالو کرے تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کو اس میں ملتے رہیں اسی طرح ابھی ہم اس کا پروسیس کر دیتے ہیں یہ ہے سوڈیوم کاربونیٹ یعنی دو بھی سوڑا جو کپڑے دونے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اسی کے ذریعے اب ہم اس میں پیلاریم بیٹھا رہیں گے اور اس کے لیے ہم نے ہیٹ کا بھی پروگرام کیا ہے ہیٹ کے ذریعے ہم اس کو بیٹھا رہیں گے پہلے ہم اس میں یہ آہستہ آہستہ ڈالنا چاہیے اس لیے کہ یہ انتہائی جوش مار دیتا ہے جب یہ ڈال دیتے ہیں اور یہ تب تک کہ اس میں ڈالنا چاہیے جب تک کہ اس کا کلر توڑا چینج ہو جائے بس یہ میں اگر پورا ڈالتے ڈالتے دیکھاؤں گا تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائی اس لیے میرا خود یہ پارٹ دل نہیں مانتا کہ میں پارٹ پارٹ بناوں یہ چاہتا ہوں کہ میں سارا کام ایک ہی ویڈیو میں کرواؤں لیکن کبھی کبھار کوئی ایکسپریمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں اور اگر اس کا ہم ویڈیو بنائیں تو اس کا ویڈیو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جاتی ہیں جو نیٹ ورکر بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایڈیٹ کرنا سب کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو پارٹ میں تقسیم کیا تھا یہ اسی حصے ایمل سیسی کا تیسرا پارٹ ہے جس میں ابھی ہم پیلاریم ریکاور کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ہو سکیں ایک ہی ویڈیو میں سارا پراسس کریں لیکن جو بھی ایسا پراسس ہو جس میں تین چار چیزے یا دو تین چیزے ریکاور کرنے ہو تو پہلے اس کے لیے مجبوری ہوتی ہے پارٹ بنانے پڑتے ہیں تو لہٰذا جو پہلے کے دو پارٹ ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو اس کا لینک ایس ویڈیو کے ڈسکریشن میں آپ کو ملے گا اگر کوئی پورا دیکھنا چاہے تو وہ بھی اس کے ساتھ دیکھ لیے تاکہ سمجھ میں آسکیں کہ یہ اسی کا حصہ ہے جو پہلے ہم نے دو پارٹ بنائے تھے ایمل سی سی کے اب اس سلوشن سے ہم پولیڈیم ریکاور کر رہے ہیں اور اس میں ہم سوڑا ایش یا دو بھی سوڑا یا سوڑیم کاربونیٹ جو بھی نام لے اس کو یہی بولا جاتا ہے اور یہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور کیمیکل اس میں اضافی کریں گے پھر وہ بعد میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کونسا کیمیکل میں اس کے بعد ڈالوں گا جب بھی سوڑا ایش یا سوڑیم کاربونیٹ اس میں ڈالتے ہوں جیس بھی پارٹ یا برتن میں ڈالتے ہوں تو اس میں کافی سپیس رکھنا چاہی جیسا کہ میں نے اس میں کافی سپیس رکھا ہے اس لیے کہ یہ جب زیادہ مگڈال میں ڈالتے ہوں تو یہ اوپر آ جاتا ہے جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہوں کہ یہ کتنا اوپر آ جائے گا یہ پورا اوپر آ جاتا ہے اور اس طرح جب بیکر میں بھی کام کرتے ہوں تو اس میں بھی کافی سپیس رکھنا انہیں خالی جگہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ سے مال زمین پر نہ گئے رہی سوڑیش تب تک ڈالنا چاہیے جب کلر چینج ہو گیا ابھی کلر چینج ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا سوڑا استعمال کیا یہ گھڑا دیکھ سکتے ہیں اتنا میں نے استعمال کیا اور ابھی کلر چینج ہو گیا اب اس کے بعد ہم دوسرا کیمیکل استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے فارمیک ایسڈ فارمیک ایسڈ ایک قسم کا تضاب یا ایسڈز ہیں جو اکثر چونٹیوں یا جو مکیاں ہیں ان کی ڈینک میں ہوتا ہے اور یہ جو کسی کو کارتا ہے پھر اس پہ سوجن آ جاتا ہے تو وہی فارمیک ایسڈ ہے وہ بڑی اچھی خوشبو کرتا ہے وہ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں فارمیک ایسڈ اور یہ تقریبا ہم ڈالیں گے دو سو پچاس میل لیٹر تک سلوشن کے حساب سے ڈال سکتے ہو جتنا بھی سلوشن ہوگا اتنا زیادہ کرے جتنا کم ہو اتنا کم ڈالیں اب ہمارا سلوشن تھوڑا زیادہ ہے ہم نے دو سو پچاس میل لیٹر اس میں برابر کر دیا یہ ہے فارمیک ایسڈ اور اب اس میں ہم یہ ڈال دیتے ہیں اب ہم اس کے لیے انتظار کرتے ہیں تاکہ اس کا ریکشن آپس میں برابر ہو جائیں پھر اس کو ہم ہیڑ کے ذریعے کریں گے تاکہ جلدی جلدی بیٹھ جائیں اور اچھی طریقے سے اس میں جو پولیڈیم ہے یلو کلر کے بیٹھ جائیں گے ہم سلوشن کو ایسی کلر میں تبدیل کریں گے جیسا کہ بلکل بلیک ٹی ہوتا ہے یا دودھ پتی جو بناتا ہے بلکل اچھا پتھی والا جو اس میں پتھی زیادہ ڈال دیتے ہیں اس قسم کا کلر اس کا پھر بن جائے گا انشاءاللہ اب ہم اس کو بیکر میں ڈالتے ہیں لیکن پھورا ہم نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ پھر یہ اوپر آ جاتا ہے تو ہم بیکر میں توڑا سپیس رکھتے ہیں اور ایک بیکر ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ اس ترتیب سے پھر باقی اسی ترتیب سے پھر ہوں گے اور پھر ہم سارا مال اکٹھا کر کے ایک ہی بالٹی میں اب اس کو ہم اوبال دیتے ہیں اور جب یہ تقریباً 80 degree centigrade پہ پہنچ جائے تو ہم اس میں تھوڑا سا اور بھی سوڈیوم کاربونیٹ ایڈ کریں گے تو پھر اس کا کلر خود بخود چینج ہوگا جب کلر چینج ہوگا ہم اس کو ہٹا دیں گے اور خالی ٹپ ہم نے رکھا ہے اس میں ڈالیں گے پھر دوبارہ وہ باقی ہم بیکر میں ڈال کر اس کا بھی اسی طرح سے پراسس ہوگا لیکن ویڈیو کو مختصر کرنے کی وجہ سے ہم شاید وہ دوسرا پارٹ نہ دیکھا سکے اگر ویڈیو چھوٹی ہو تو پھر ہم دیکھا دیں گے ورنہ پھر اینڈ پہ ہم سب کچھ آپ کو دیکھا دیں گے کہ ہم نے یہ سارا اسی ترتیب پہ کر دیا جب یہ 80 degree centigrade پہ پہنچ جائے اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارے پاس تو ترمومیٹر نہیں ہے کہ ہم ہیڈ کے پرمائش کریں تو وہ اندازے سے جب گرم ہو جائے اور آپ لوگوں کو اس سے دوہ اڑنا نظر آ جائے تو سمجھے کہ یہ گرم ہو گیا ہے پھر اس میں ہلکا ہلکا ممولی مقدار میں سوڈا ایش ڈالنا چاہیے اس لئے کہ اگر زیادہ مقدار میں ڈالو گے تو یہ اوپر آ جاتا ہے اور بیکر سے نیچے آ جاتا ہے یہی سوڈا ایش یا سوڈیم کاربونیٹ جس کو دو بھی سوڈا کہتے ہیں یہی دوبارہ ہم ہلکا ہلکا سا دوہرائیں گے اس میں تب تک جب اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے اور ایک مختلف کلر میں آ جائے تو پھر وہ ہم رکھیں گے چوبیس گھنٹے کے لئے پھر اس میں ڈسٹ بیٹھے گا وہ ڈسٹ ہوگا پیلاریم کا یہ سولوشن جو ہے مسلسل اس طرح کی کسی سٹیک سے شیشے کیوں ہو یا پلاسٹر کیوں ہو ایسے ہیلاتے رہیں ہیلاتے رہیں اور جم نہیں نہ دیں تو اس طرح اس میں ہلکا ہلکا مقدار اس کا ایڈ کرتے رہیں جب کلر چینج ہونا شروع ہو جائے پھر یہ ڈالنا بند کر دیں اور پھر اتھار دیں اس کو پھر رکھ دیں چوبیس گھنٹے کے لئے یا بارہ گھنٹے کے لئے تو اس میں ڈسٹ بیٹھ جائے گا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اور ابھی تھوڑی در بعد یہ بلکل دودھ پتی کی طرح ہو جائے گے اب ریاکشن اس کا مکمل ہو گیا اور تھوڑا سا ہم اور سوڑا ایش ڈال دیتے ہیں اس میں اور پھر اس کو ہم اتار دیں گے اور باقی بھی جتنا سلوشن پڑا ہوا ہے سب کا ہم اسی طریقے سے پراسس کر کے پھر ہم آپ کو وہ سارا دیکھا دیں گے کہ یہ سارا پراسس ہم نے کر دیا اور پھر ہم اس کو رکھیں گے تقریبا کوئی دس بارہ گھنٹے کے لئے یا ایک رات کے لئے تاکہ اس میں یہ ڈسٹ جو ابھی بند گئے یہ سارا پیل آڈیم ہے یہ پیلا پیلا نظر آ رہا ہے یہ بلکل پہ لڑیم کے ساتھ کمپلیٹی ریکشن ہو گیا اور اب یہ ڈسٹ پھر بیٹھ جائے گا اس میں بکر خالی کر دیتے ہیں دوسرے سٹیپ کے لئے اور اب اس میں ہم اور ڈال دیتے ہیں جو باقی رہ گیا تھا بس اسی ترتیب سے ہم سارا پراسس کریں گے اگر پورا پراسس ہم دیکھا رہیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم ابھی جب اس کو ہم ختم کر کے پھر دیکھا رہیں گے جب ہم پورا پراسس کریں گے تو اس میں کوپر بھی ہے تو اس میں سے یہ ڈسٹ جب بیٹھے گئے گرین گرین پانی اوپر نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد یہ گرین پانی اوپر بنے گا اور سارا ڈسٹ نیچے بیٹھے گا اور اگر کوئی چاہے کہ پھر ہم کوپر بھی نکالیں تو پھر چھوٹا پارڈ بنے گا کومنس میں لکھیں کہ ہم بنا لیں یا نہ بنا لیں اگر چاہے تو ہم کوپر بھی نکالیں گے تو اس کے چھوٹ پارڈ پر ہو جائیں گے اور کوئی نہیں چاہتا تو پھر ہم اسی پر اقتفا کر کے چھوڑ دیں گے ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں پیلاڈیم بیٹھ رہا ہے اور گرین گرین پانی اوپر آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھا دیں گے جتنا بھی ہے اس پر گرین پانی کڑا ہوگا اور یہ جو ہے پیلاڈیم نیچے بیٹھا ہوا ہوگا اب ہم نے پروسس مکمل کر لیا سولوشن ہم نے دو بارٹھیمہ ڈال دیا ابھی پیلا پیلا جو نظر آ رہا ہے یہ پیلاڈیم ہے اور یہ گرین گرین جو نظر اس میں آ رہا ہے یہ کوپر کی سولوشن ہے تو ابھی کوپر اس میں اوپر سولوشن مرے جائے گا اور پیلاڈیم بیٹھ جائے گا پھر اگر چاہے تو ہم کوپر بھی الگ کریں گے اس میں سے تاکہ وہ طریقہ بھی لوگ سیکھ لیں اس لئے کہ یہ پانی اکثر لوگ پینک دیتے ہیں لیکن اس میں کوپر ہوتا ہے اچھا میکدار میں ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ہم نکالیں گے تو ابھی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تقریباً ایک رات کیلئے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن ہے اس کا اب جیتنے بھی پیلاڈیم تھے اس میں ہم نے تھوڑا انچا رکھ دیا پائپیں سولوشن خالی کرنے کے لئے اور اس کے لئے ہم نے باقی میں فیلٹر بنائے ہوا ہے جو آخر میں رہ جائے اس کو ہم فیلٹر کروا دیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہ پائپ لیا ہوا ہے تو اس کے ذریعے ہم اس سولوشن کو اس میں سے نکالیں گے اگر کوئی یہ جاننا چاہیے کہ یہ پائپ میں پانی کے ساتھ آ گیا تو پہلے ہم پانی سے پائپ بھر دیا تھا ایک موہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا انگلی انگلی سے بھائی دوسرا سرہ ہم نے بھائٹی میں ڈبو دیا اور پھر وہ آگلا والا سرہ ہم نے چھوڑ دیا تو پانی خود بخود اس کے پیچھے آ گیا پائپ کو نیچھے جو دسٹ بیٹھا ہو اسے تھوڑا اوپر رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ساتھ ڈسٹ نہ کنچے اب یہ سولوشن ہم نے ہٹایا اس میں اور پیلاڈیم رہ گیا اب اس کو ہم فلٹر کروا رہے ہیں اور اس سولوشن میں رہ گیا کافر انہیں تامبہ اگر کوئی چاہے تو پھر ہم تامبہ بھی نکال کے دکھا دیں گے کومنٹس کرے پھر اور اب ہم اس کو فلٹر کروا دیتے ہیں اور یہ ہے پیلاڈیم موسیقا ہم فلٹر ہونے کے انتظار کرتے ہیں اور فلٹر ہونے کے بعد پھر ہم اس کو ملٹ کریں گے پیگلا دیں گے دیکھ لیں گے کہ واقعی پیلارڈیم ہے یا کسی اور چیز کا درست ہے لیکن ہے پیلارڈیم اس لئے کہ مل سی سی کا مال ہے اس میں پیلارڈیم کافی مقدار میں ہوتا ہے اب پورا سولوشن فلٹر ہو کے یہ پیلارڈیم رہ گیا اور اب اس کو ہم توڑا اس کڑاہی یا سٹیل کی پیالی میں جلا دیتے ہیں تاکہ ہم ڈرائی کر کے پھر پیگلا دیں اب یہ تقریباً ڈرائی ہو گیا اب یہ مکمل ڈرائی ہو گیا اور اب اس کا ہم ملٹنگ شروع کر دیتے ہیں پیگلا نا تو پہلے ہم تھوڑا سا بورکس لے لیتے ہیں اس کے لئے اور اس میں ہم تھوڑا بورکس پہلے سے کچھ کر دیں گے کٹالی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر دے رہی ہے ہم ڈال دیں گے جتنا آ سکتا ہے ایک ٹریپ میں ہو گیا تو کٹالیا ہمارے پاس چھوٹی ہے بڑی کٹالیا ہم نے لائی لیے توڑا سا اس کے ہم یہ سوڈیم کاربونیٹ دو بھی سوڈا بھی معمولی سا ڈال دیتے ہیں شائننگ کے لئے اور اس کے بعد پیر ہم یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا بیچ میں بورکس میکس کر دیتے ہیں تاکہ چیز آسانی سے پیگل سکے تھوڑا ہم اور ڈال دیتے ہیں کٹالیا ہم کٹالیا ہم یہ ایمل سی سی میں نے ڈیڑھ کے لئے ایمل سی سی تھی اس میں سے یہ پیلاڈی امریکہ اور ہوا ہے دیکھتے ہیں جتنا سکتا ہے یہ کافی ہے پھر باقی ہم دوسرے ٹریپ میں پیگلا دیں گے پہلے یہ ٹریپ کر کے پھر ہم آگلا ٹریپ میں اس کو سائیڈ پی کر کے برسی میں رکھ دیتے ہیں یہ ہو گیا موسیقی 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 اس لئے اس لئے بلیک پانا رہے ہیں تاکہ دیور ہو جائیں بٹھی میں رکھ دیتے ہیں اسے میلٹ ہو جائیں ہم توڑا نمک اتضاب ہی نے ہائیڈوکلورے کے اس لئے اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں سے یہ بلیک پان ہٹ جائے اب نمک اتضاب سے نکال کے ہم توڑا گھنڈک کے اتضاب ہی نے سلفیورے کے اس لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ بوریکس اس میں سے ہٹ جائیں توڑا صاف کرنے کے بعد ابھی بھی کچھ کالاپن بوریکس وغیرہ کا نظر آ رہے ہیں اور یہ تھا ڈیڑھ کے لئے مل سیسی اور اب اس کو ہم وزن کر دیں کہ کتنا نکلا رہے ہیں یہ ایٹ پوائنٹ ترٹی سکس ایک بار پیر ایٹ پوائنٹ فورٹی فائف وہ ہوا کے وجہ سے ہیل رہاتا ہے مطلب آٹھ گرام اور کچھ رتی اوپر ہے مطلب آٹھ ایشاریہ چاریس بس پکا ہے اور یہ تو اس میں سے برامت ہوا ڈیڑھ کے لئے مل سیسی سے اور بس یہی طریقہ ہے جو ہم نے دیکھایا وڈیو میں پورا سمجھایا اور اس طرح میں نے فیس بوک بھی بھی پیج بنایا ہوا ہے اگر کوئی اچھ اچھے وڈیو دیکھنا چاہے تو وہ میرا پیج فالو کریں اور اس پر نئے نئے مختلف ایلیمنٹس یا داتیں جو ہیں جتنے بھی پیشیس میٹلز ہیں ان کے بارے میں وڈیو اس پر میں ڈالتا رہوں گا اور وہ پیج فالو کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیوا ان کا بہت بہت شکریہ والسلام